اختر شاہ زئی کو ابھی پی ڈی ایم میں آئے ہوئے کوئی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے ایک عورت کی طلاق بھی ہوتی ہے یا اس کا شوہر مر بھی جاتا ہے تو وہ اپنا عدد پورا کرتا ہے اختر شاہ زئی کی تو ابھی عدد بھی پوری نہیں ہوئی ہے میں مینگلوں کی بات نہیں کرتا ہوں مینگل بہت بائزت قوم ہے مینگل میرے جان ہے میری جگر ہے بلوستان کے جتنے بھی ٹرائب ہے سارے میرے وہ ہے اس نے ایک بہت بڑا مینگل کا ٹرائب کا آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میرے والد کہتے تھے کہ یہ چالاک لو مڑی کی طرح شاہز ہی ہے شاہز ہی چالاک لو مڑی کی طرح ہے اور لو مڑی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور یہ بزدل ہوتے ہیں دوسروں کو لڑاتے ہیں لیکن چونکہ ہم مینگل ان کے جو شان والا قوم ہے یہ جتنے بھی برائیاں کرتے ہیں ہم ان پہ جو ہے پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے آڑ میں یہ جو ہے آگے جاتے ہیں اور حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا دادا تھا رہیم خان میرے دادا نواق خام آمد اس وقت کے انگرے سامراج کے خلاف جدو جد کرنے والے ان میں مینگلوں میں میر کمبر مینگل کو پتا ہوگا ان کے اس سے نورا تھا غازی نورا اور گوارام غازی علی دوست سنناڑی میروتار خان شاہ اوزئی میر راوت خان لوٹانی یہ سب ان کے اس کے کمانڈرز تھے اور وہ انگریزوں کے خلاف صفحہ آ رہا ہو کے صفحے بنا رہا تھا اور فس فرور ہونے والی تھی اس کے دادا کو انگریزوں نے کہا میں تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مینگل قوم کو جوڑنا مینگل قوم کی تہوین ہے میں یہی اس کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو شاہد ہی لکھے جو اس کا وہ ہے مینگل اپنے آپ کو نہ لکھی تو پھر اس کے اس کا دادا وہاں پر اے جی جی وہاں پر گیا اجنٹو گورنر جنرل آج کل ہمارا گورنر آہو سے جو وہاں اسے کرنل بیٹھتا تھا اس کو بولتے تھے اے جی جی اجنٹو گورنر جنرل وہ وہاں پر گئے وڈ میں اس علاقے میں تو اس کو کہا کہ آپ ہمیں برتی کے لیے دیں چیف آپ جالاوان نہ آپ خاما مت تھے انہوں نے بغاوت کر دیا ہے اور باقی سردار سارے اس کے ساتھ وہ ہو گئے تھے مل گئے تھے اور انہوں نے بہت بڑی لشکر اس زمانے میں دس ہزار لوگ کہتے کہ دس ہزار کی اس کی جو ہے لشکر تھی اس میں تمام جالاوان کے ساراوان کے خاص کر جالاوان کے سارے سب ٹرائبوں کے جو ہے لشکر تھے اور انگریز سامرج کے خلاف وہ جدو جہد کر رہے تھے نورا منگل کی بھی میں نے بات کی گوارام کی بھی میں نے بات کی وہ بھی نواب خارم آمد کی کمانڈر سے تو اس کے دادا کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ میں نوجوان برتی کے لئے آپ دیں اس نے کہا کہ نوجوان تو میں آپ کو برتی کے لئے دے دوں گا اگر منگلوں کی جو کباری لڑکیاں بھی آپ کو چاہیے ہوں گی تو میں وہ بھی آپ کو دوں گا شید وہ بھی میں آپ کو دوں گا تو یہ بات ٹیور گئے یہ شاہ ادھر شاہ نورا نے کی طرف وہاں پر منگل کا ایک بہت بڑا باعزت قبیلہ ہے میراجی منگل شاید ادھر ہمارے پھنڈان میں بھی بیٹھے ہوں میراجی منگل جب وہ گئے اور میراجی منگلوں کو جب اس نے یہ کہا کہ اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ کرنے کے لیے تو میراجیوں نے کہا کہ تم ہر ہمیشہ ہر وقت سے شاید ہی تم اس طرح کرتے رہے ہو تو پھر میراجی جو ہے فیصلہ کیا میراجیوں نے کہ ایسے بزدل سردار سے ہمیں سردار نہ ہو تو بہتر ہے اور پھر وہ اس کے پیچھے پڑے وہ جا کے وہاں پر ہم کمر مینگل جان کو پتہ ہے وہاں پھیش ہوتے ہیں وہاں جا کے ایک جگہ وہ بل میں کسی لومڑی کا بل تھا یا کیا تھا اس میں چھپ گئے تو یہ اس کے پیچھے آ رہے تھے تو اس کے پاس ایک کتہ بھی تھا تو وہ کتہ وہاں سے ٹون 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 کر رہا تھا بھونکتا رہا تھا جاتا تھا ادھر تک پھر آتا تھا اس کے پاس تو یہ سمجھ گئے کہ یہ رعیم خان کا کتہ ہے تو وہاں پر وہ میراجی مینگل پہنچے یہ ننگنام اس کی بات کرتا ہے اختر اختر شاہد ہی ننگنام اس کی بات کرتا ہے شرمانی چاہیے اس کو یہ بات کرتا ہے پھر وہاں پر وہ باغیرت میراجیوں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کلاریوں سے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیف آف جالاوان تاریخ گواہ ہے اس کی اور بھی بہت سے جب بھی خان کلات کے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں ہر ہمیشہ اس نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونٹنے کی کوشش کی ہر ہمیشہ یہ جام کے درپار پہ جو ہے پڑے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کا اس نے ساتھ دیا ہے تو میراجیوں نے میراجی مینگلوں نے اس کے دادا کو رحیم خان کو اس بنیاد پر قتل کیا کہ تم میں غلط کام کر رہے ہو اور تم میں نواب خامامت کے ساتھ اس وقت ہونا چاہیے اور پھر وہی نورا گوارام میدان جنگ میں نواب خامامت کو محاداتی سازش کے ذریعے اس کے بھائی نے قتل کیا اور اس کے بعد نورا اور گوارام واپس ادھر چلے گئے اپنے علاقے میں اور گوارام اپنے گدان میں تھا وہاں پر انگریز کی فوج آئی اور وہاں پر لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت اس نے نوش کیا اور جب یہ اطلاع اس کو ملی جب یہ اطلاع ملی اس کو نورا کو تو نورا نے آکے وہاں انگریزوں کے راستہ روکا اور ان میں انگریزوں سے تین چار ان کے آفیسر ٹائپ کے لوگ تھے انہیں شہید کر کے پھر باگ کے پاڑوں میں چلا گیا پھر آخر میں وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو انہوں نے عمر قید دیکھے کالا پانی کر کے رنگون بیج دیا اس وقت رنگون نے ہوتا تھا یہ آج کا مہمار کہتے ہیں اس کو برما برما کا دارالحکومت رای رانگونتا رای رانگونتا